یہ تیسری چیز ہوتی ہے ایک انسان کو کیا کرنے کے لیے بے عمل کرنے کے لیے انشاءاللہ اس کا حلاج بار میں بتاؤں نمبر چار چوتھی چیز جو ایک انسان کو بے عمل کرتی ہے چار دن کھڑا ہوا عمل پہ اور بلکل پہلی صف میں تقبیر تحریہ میں جھوٹتی ہے اس کے بعد پھر گائے وہ کیا ہے معلوم چوتھی چیز دنیا کی مصیبت دنیا کی آزمائشیں دنیا کی آزمائش اللہ نے دنیا میں بہت ساری آزمائشیں رکھی ہے کبھی آزمائش اللہ تعالی لیتا ہے حالات اچھے بدل کر کے اور کبھی حالات خراب کر کے اللہ تعالی آزماتا ہے بہت سائے لوگ ہوتے ہیں جب حالات ٹھیک تھاک ہوتے ہیں اچھے حالات سب کچھ اچھی گاڑی اچھا گھر اچھا دکان مکان سب کوئی ٹینشن نہیں تو دیندار ہوتے ہیں ہاں دیندار یہ لیکن جیسے تھوڑا ٹینشن ہوا کچھ پریشانی آئی نماز گائے ڈاڑی گائے اور ساب کچھ گائے ایک دم بلکل موڈر بن گیا کیا ہو گیا اب اس کو ابھی تو نیک تھا تھوڑا ٹینشن آگئے اس کو لوگ بولنے تھوڑا ٹینشن آگئے اس لیے ابھی تھوڑا ٹینشن اس کو ہے اس لیے تھوڑا سا ابھی چینج ہو گیا کیا ہوا اس کو دیندار تھا دنیا کی تھوڑی آزمائش اس کے اوپر آگئی تو آزمائش میں وہ اپنے آپ کو جمع نہیں پایا ٹک نہیں پایا آزمائش آئی لیکن آزمائش میں ٹوٹ گیا فیل ہو گیا اور ایسا فیل ہوا کہ دینداری گائے ہو گئے کتنے لوگ آپ دیکھے ہوں گے جن کی نمازیں نہیں چھوٹتی ہیں لیکن جیسے تھوڑی آزمائش آئی نماز کا ہے اور شیطان یہی کرتا ہے کہ مسئیبت میں سب سے پہلے وہ نماز چھوڑواتا ہے کیوں کیونکہ نماز سے اللہ کی مدد آتی ہے نماز سے اللہ کی مدد ملتی ہے یا اے والذین آمنوا سبعینوا بصبر و صلاح ایمان والو نماز اور صبر سے اللہ کی مدد لو اللہ کے نبی کو جب کوئی معاملہ آتا تھا آپ پہلے مسجد کا رکھ کرتے تھے دو رکھات نماز پڑا دعا مانگا اللہ سے نماز سے اللہ کی مدد آتی ہے لیکن شیطان کیا کرتا ہے مسئیبت میں نماز پہلے چھوڑواتا تاکہ اللہ کی مدد رکھ جائے اور پریشان ہو جائے تو دنیا کی جو آزمائش ہے نا تکلیف ہیں مسئیبت ہیں یہ بھی انسان کو بے عمل کر دیتی ہیں دین سے دور کر دیتی ہیں تو یہ بات یاد رکھئے گا اللہ فرمادہا قرآن میں وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدِ اللَّهِ عَلَى حَرْف لوگوں میں بہت سائے لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کی عبادت شرط پہ کرتے ہیں یا کنارے کنارے کرتے ہیں جب ان کو خیر کے حالات آتے ہیں اچھا ٹھیک 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 بہتر لیکن جیسے تو ہی مسئیبت آئی آزمائش آئی تو کیا ہوتا ہے اپنے ایڈیوں کے بل پلٹ جاتے ہیں کہ دنیا میں مسئیبت جب آتی ہے تو بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو مسئیبت میں جم نہیں پاتے اور اللہ تعالیٰ مسئیبت کیوں دیتا ہے مالو آزمائش کیوں آتی ہے اگر ایک الگ توبی کے آزمائش کیوں آتی ہے اس کی بہت ساری وجہیں آزمائش کیوں آتی ہے اسی میں سے ایک وجہ اللہ کی یہ ہے اللہ تعالیٰ بندے کو دیکھنا چاہے کہ اس کے اوپر آزمائش آئی لیکن یہ آزمائش میں کتنا جم پاتا ہے کتنا ٹک پاتا ہے اچھے حالات تھے سب کچھ اچھا چل رہا تھا تینشن ہے اچھا تھا ٹھیک ہے نمازی بھی تھا اب آزمائش جب آئی تو جم پاتا ہے کی نہیں ٹک پاتا ہے کی نہیں اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اس کے اوپر مسئیبت کے پہاڑ ٹوٹ جائیں یہ نہ ٹوٹے یہ کمال ہے یہ کمال ہے اب دیکھئے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں حالات بدلنے سے وہ خود بدل جاتے ہیں اللہ یہ نہیں چاہتا ہے دنیا میں سب سے زیادہ مسئیبت یا ٹینشن کس کو آیا سب سے زیادہ ٹینشن اگر کسی کو اس امت میں آیا ہے غم تو ہمارے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ پیدا ہونے سے پہلے باپ کا انتقال ٹینشن نہیں ہے چھ سال کے ہوئے ماں کا انتقال آٹھ سال کے دادا کا انتقال ٹینشن نہیں ہے سب آٹھ سال سے لے کر کے آٹھ تالیس سال تک چچا نے پالا ابو طالب نے پالا بڑے ہیے نبوت ملی نبوت ملنے کے بعد ہارات اچھے نہیں ہجرت کرنا پڑا مجبور ہو گئے گھر چھوڑنا پڑا مدینہ میں گئے مدینہ بھی ہارات اچھے نہیں تھے کبھی ان کا حملہ کبھی ادھر حملہ جنگ میں جا رہے ہیں آ رہے ہیں جنگ میں جا رہے ہیں پوری دس سالہ مدینے کی زندگی جنگوں میں چلی گئی ٹینشن نہیں تھا لیکن اسی نبی کے بارے میں جب ایک غیر مسلم لکھتا ہے انگلیش میں تو کہتا ہے کہ سب سے زیادہ سیکسس فل لائف اگر کسی کی ہے محمد صلی اللہ کی کیوں بھائی مسئیبتوں میں ٹکنے والا مسئیبتوں میں جمنے والا مسئیبت بہت آئی ہمارے نبی نے مسئیبتوں میں جم کے حالات کا مقابلہ کیا اور حالات کے رکھ کو بدل دیا یہ کمال ہے ایک انسان آئے دیے حالات کو بدل دے اب جم کر کے یہ کمال انسان ہے نہ بدل یہ کمال ہے نماز جیسے تھی وہ ایسے ہے بلکہ اور بڑھ گئی جیسے دیندار تھا وہ ایسے رہے بدلے نہ حالات میں یہ کمال ہے ٹوٹ گیا تو کیا کمال ہے تو بہت سائے لوگ ہوتے ہیں جو دنیا کی مسئیبتیں ان کو توڑ دیتی اور بے عمل ہو جاتے ہیں تو یاد رکھیں اس کو یہ چوتھی بات ہے کہ دنیا کی مسئیبت انسان کو بے عمل کرتی ہے پانچویں چیز جو بہت اہم ہے جس سے ایک انسان بے عمل ہوتا ہے اور وہ ایک عجیب معاملہ ہے وہ کیا ہے اللہ کی رحمت کا ذہن میں خیال کر کے گناہ کرنا بہت سارے بھولے بھالے ہمارے مسلمان بھائی ہیں ذہنوں میں کیا کہتے ہیں اللہ گفر رحیم ہے اللہ تو معاف کرنے والا ہے ایک حج کر لیں گے یا بعد میں توبہ کر لیں گے تو اللہ کی رحمت کا ذہن میں خیال کر کے گناہ کرنا اس سے بھی بہت سارے لوگ بے عمل ہوتے ہیں کیا اللہ تو گفر رہا ہے اور یہ شیطان کرواتا ہے معلوم آپ کو اللہ فرماتا ہے یعیدوہم ویمنیہم وما یعیدوہم شیطان الا غرورہ ہاں مائید شیطان وعدے کراتا ہے کمنائیں دلاتا ہے بڑے بڑے وعدے کراتا ہے اور کمنائیں دلاتا ہے اور اللہ کہتا ہے کہ شیطان کا وعدہ سوائے دھوکے کے کچھ بھی نہیں ہے دھوکہ ہے وہ تو شیطان دل میں جال دیتا ہے ارے گناہ آج کر لے کل توبہ کر لینا آج یہ کر لے اپنا سارا مال ہے کیسے بھی کر کے لے لے کل توبہ کر لینا معاف کر دی معاف ہو جائے تو اللہ کی رحمت کا ذہن میں خیال لاکے اللہ معاف کر دے گا پورو رحیم ہے یہ ذہن میں لاکے گناہ کرنا تو بہت سارے لوگ اس وجہ سے بھی بے عمل ہوتے ہیں کہ اللہ کی رحمت کا ذہن میں خیال پر گناہ کرنا یہ شیطان کرواتا ہے اور بہت سارے باتوں ہوں گی لیکن یہ پانچ وجہ عام طور پر ہوتا ہے لوگوں کے بگڑنے کا پانچ باتیں یاد رکھتے ہیں پوچھوں گا میں آپ سے یہ پانچ باتیں لوگوں کے بے عمل ہونے کا نمبر ایک شیطان نمبر دو نفس نمبر تین دنیا کی رنجینی اور نمبر چار دنیا کی مصیبت اور نمبر پانچ اللہ کی رحمت کا خیال گناہ کرنا آئیے ہم دیکھتے ہیں اس کا علاج کیا ہے کیسے ایک آدمی اپنے آپ کو دین پہ جمعے کیسے ایک آدمی دین پہ ٹکے کیسے ایک آدمی اپنے آپ کو ثابت قدم رکھے دین پر ٹوٹے نہ جمع رہے بلکل کیا اس کے اسباب ہیں اور کیا طریقہ آپ نانچی سب سے پہلی چیز جو ایک انسان کو اس کے دین پہ اس کو جمع کر رکھے گی وہ کیا ہے اور اگر یہی ایک آدمی پہلی چیز ہی گوھر کر لے اور پہلی چیز پہ ہی عمل کر لے تو بہت سارے معاملے حال ہو جائیں گے اگر انسان اپنی سوچ بدل لے سوچ سوچ کی جگہ کیا ہے سوچ کی جگہ کیا ہے دل سوچ اگر انسان کی بدل جاتی ہے تو سوچ کے بدلنے سے عمل بدلتا ہے عمل بدلتا ہے تو اس کی زندگی بدلتی ہے اور زندگی بدلتی ہے تو اس کی سارے آمال اور سارے آخرین بدلہ ملتا ہے تو سب کچھ معاملہ اس کی سوچ پر ڈیپینڈ ہے سوچ کا بدلنا اور اس کو بدلنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا وہ جے گا کیا ہے دل دل کو عربیم بولتے ہیں قلب اور قلب کا مطلب ہوتا ہے اُلٹنا پلٹنا اُلٹنا پلٹنا اس کو بولتے ہیں قلب اور دل کو قلب اس لیے بولتے ہیں کہ وہ اُلٹا پلٹتا رہتا ہے کبھی دینداری کے حالات آتے ہیں کبھی بے دینی کے حالات آتے ہیں بلٹ جاتا ہے کبھی تھوڑا لالچ کبھی کچھ اور کبھی کچھ اور دل ایک حالت پر ٹکتا نہیں ہے وہ بدلتا رہتا ہے کبھی دینداری زیادہ بڑھ گئی کبھی بے من زیادہ بڑھ گئی دل جو ہے الگ الگ حالتوں پر اس لیے اس کا نامی ہے قلب اُلٹنا پلٹنا تو اس کو صحیح کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا اللہ سے دعا مانگنا اگر یہ صحیح ہو جائے دل تو اس وقت پورا معاملہ صحیح ہے یہ پہلا علاج ہے اپنے دل کو صحیح کرنے کے لیے اللہ سے دعا مانگنا ہے حیرت عنص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر دعائیں زیادہ دعاؤں میں سے آپ کی یہ دعا کونسی دعا تھی یا مقلب القلوب ثبت قلبی على دینک ایک روایت میں ایک روایت میں اے دلوں کے اُلٹ پلٹ کرنے والے کبھی اس میں دینداری کے حالات کبھی بے دینی کے اُلٹ پلٹ کرنے والے میرے دل کو اپنے دین پہ جمع کے رکھ یہ کون مانگ رہا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے دل ہمیشہ اطاعت و فرما برداری پہ اللہ کے جمع ہوئے تھے جن نے معاصیت کا کوئی خطرہ تھا ہی نہیں جن کے دل کو اللہ تعالیٰ نے نبوت سے پہلے ہی اور ایک نبوت کے بعد بھی جمزم کے پانیس دھولا گیا آپ کو پورا واقعہ معلوم ہے کہ فرشتہ آیا چاک کیا سینہ اور سینہ چاک کرنے کے بعد جمزم کے پانیس پورا ساکھ کیا آپ کو پہلے معلوم ہے جن کے دل دھولے جا چکے ہیں وہ نبی دعا مانگ رہا ہے اپنے لئے یا مقلب القلوب سب بھی قلب اعلیٰ دین اے دلوں کے اُلٹ پلٹ کرنے والے میرے دل کو اپنے دین پہ جمع کے رکھ جب تک اللہ نہیں چاہے گا دل جمعے گا نہیں دل میں دل کو ایک حالت پہ روکنا اور جمعنا یہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے دلوں کی دنیا بدلنا کسی انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے یہ تو غلط عقیدہ ہے کہ فلاں کی نگاہ پڑ گئی دل کی دنیا بدل گئی یہ تو باطل عقیدہ ہے کہ بیٹا نکمہ تھا بیٹا شرابی تھا زانی تھا اور فلاں جا رہے تھے ایک نگاہ دیکھا اور اس کے دل کی دنیا بدل گئی وہ سب باطل عقیدہ ہے یہ دلوں کی دنیا بدلنا یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے اگر دل کی دنیا بدلنا کسی انسان کے ہاتھ میں ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جچابو طالب کو ہدایت دے دیتے نہیں ملی تو دل میں دل کو ایک حالت پہ جمعنا یہ اللہ کے ہاتھ میں ہوتا رحمان کی دو انگلیوں کے بیش میں سارے بندوں کا دل ہے وہ اُلٹنا پلٹتا رہتا ہے اس کو جمعانی کے لئے کا کرنا پڑے گا اللہ سے ماغنا پڑے گا اور یہ دعا اور ماغنے میں آپ بتائیے کیا بھرتی لگتی ہے پیسہ لگتا ہے ماغنے میں کچھ نیارے ہاتھ بھی نہیں اٹھانا ہے زبان کھولنا ہے بس زبان گوگا ہے زبان بھی نہیں کھولنا ہے دن میں ماغنا ہے کیا بھرتی لگتا ہے لیکن کون ماغتا ہے کتنے سارے لوگ ہیں جو ماغتے ہیں اور کتنے لوگ ہیں جو روزانہ سوچتے ہیں کہ آج میں نے یہ دعا ماغی ہے حیاتی آنس کیا کہتے ہیں سعادی ہیں کہتے ہیں کہ میں نبی کی اکثر دعاوں میں یہ دعا تھی کچھ دعائیں نبی زیادہ ماغتے تھے انہی زیادہ ماغی جانے والی دعاوں میں یہ دعا بھی تھی آپ کی جو آپ برابر ماغتے تھے تو پہلا علاج کیا ہے دل کو جمعانے کے لئے اللہ سے دعا ماغنا اور دعا کیا ہے یا مقلب القلوب یہ ہم کتابوں کو لیں چھوڑی چھوڑی کتابیں آتی ہیں حسن مسلم آتی ہے کتاب اس کو آپ رکھیں پچیس تیس روپے گا ہر گھر میں رکھیں آپ جیم میں رکھیں پڑھیں اس کو نبی کی مسلم دعائیں تو اس کو پڑھیں اور یاد کریں یہ پہلا علاج ہے دوسری چیز دوسرا علاج جس سے ایک آدمی اپنے آپ کو دین پہ جمع سکتا ہے اور عمل میں اپنے آپ کو کھڑا کر سکتا ہے اچھا اور دیندار عمل صالح اپنے آپ کو عمل صالح میں اپنے آپ کو جمع سکتا ہے دوسرا علاج کیا ہے دوسرا علاج یہ ہے کہ روز آنا ایک آدمی دس منٹ پندرہ منٹ بیس منٹ یا جتنا بھی اس کو وقت ملتا ہے روز آنا صرف سوچے بیٹھ کے صرف سوچے میں ایک مثال دے رہا ہوں سوچے کہ دو چیزیں ایک دنیا ایک آخرت دو چیزیں ان دونوں بہتر کون ہے اچھا کون ہے دنیا ختم ہونے والی ہے ختم ہو جائے گی ختم آخرت باقی رہنے والی ہے روز آنا صرف دس منٹ نکالے اور سوچے بہتر کون ہے آدمی جاتا ہے دکان پہ پانچ روپے کا سامان لیتا ہے تو پندرہ منٹ دیکھتا ہے اولٹ پلٹ کیا پندرہ منٹ اس کا خراب کرتا ہے دکان والے کا ایک پانچ روپے کے سامان کے لیے پندرہ بیس منٹ خراب کرتا ہے لیکن آپ بتائیں کیوں کرتا ایسا تاکہ وہ اچھا لے انسان کی فطرت یہ ہے کہ وہ اچھا لینا چاہتا ہے وہ چاہتا ہے خراب نہ لو بہتر سے بہتر لو ایک انسان سوچے روز آنا ٹائم نکالے کہ دو چیز ہے ایک آخرت ایک دنیا دونوں بہتر کون ہے دونوں اچھا کون ہے اور سوچ کے اپنے آپ کو اپنے دل کو لگائے کہ نمبر ایک پہ آخرت ہے کیوں اللہ فرماتا ہے تم دنیا کی زندگی کو زیادہ اچھا سمجھتے ہو ترجیح دیتے ہو جبکہ آخرت دنیا کے مقابلے میں زیادہ اچھی ہے خیر بہتر ہے کوالٹی کے حساب سے خیر بہتر ہے وہ اب کا اور باقی رہنے والی ہے ٹائم کے حساب سے دنیا میں دو خرابی ہے ایک تو بہتر نہیں اس کی کوئی کوالٹی جو ہے مکمل نہیں ہے دودھ رکھ دو دو دنیا میں کراب ہو جائے ایک دنیا میں کراب ہو جائے گا پہلٹی اس کا اندرہ ہی نہیں ہے چاہے اچھا پیوٹ دودھ لائکے رکھ دو آپ کل کراب ہو جائے گا